اللہ وبرکاتہ الحمدللہ بالعالمین ولا عقبت المتقین ولا عدوانا الا علی الظالمین والصلاة والسلام ولا قاتم النبیین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین و بعد ہم لوگ الف قلم اثر میں کتاب المعاملات پڑھ لے ہیں اور کتاب المعاملات میں چپٹر نمبر تھرٹین باب نمبر تیرہ جو ہے الوابود سالیس اشر الوابود سالیس اشر آج پڑھیں گے جس میں شفعہ اور جیوار پیج نمبر جو ہے 246 پر ہے شفعہ کمانا ہوتا ہے جوڑے ہو جانا سنگل تے جوڑا ہو گیا پارٹنر اپنے اس شراکت سے یا پارٹنرشپ سے نکلنا چاہتا ہے تو بجائے اس کے کہ کسی اور کو پارٹنر بنا دے سب سے پہلے آپ سے مشورہ کرے گا اور اپنے پارٹنرشپ کے بارے میں بات کرے گا کہ میں اپنا پارٹنرشپ بیچ رہا ہوں میں کہ اپنے کیا بلتے ہیں حصہ بیچ رہا ہوں آپ اگر لے رہے تو لے لیں ورنہاں کسی اور کو جو ہے اپنا حصہ بیج دوں آپ اس کے ساتھ بھی شریک رہیں گے یہ بولتا ہے نہیں میں آپ کا حصہ لے لوں گا آپ جائیے میں بیگر شراکت کے کام کروں گا ایسی صورت میں اس کو قائد حق شفعہ کیا تھا اس میں دونوں شریک تھی اب کیا ہو گیا دو حصوں کا اکیلہ مالک ہو گیا ایسے ہی زمین ہماری مشترک ہے مثال کے طور پر پانچ بھائیوں کے زمین ہے مشترہ کسی کے حصہ متعین نہیں کیا گیا بجوہ اسے رہے رہے ہیں یا آپ کا یا آپ کا یا آپ کا لیکن کاغذی طور پر حصے الگ نہیں ہیں مشترکہ زمین ہے ہے جو صورت میں ایک بھائی اپنا حصہ بیچ رہا ہے تو وہ عام آدمی کو نہیں بیچ سکتا ہے وہ پہلے اپنے بھائیوں کو اطلاع کرے گا میں اپنا حصہ بیچ رہاں کون کھری دے گا یہ ہے حق شفعہ کیا یہ حق شفعہ ہے حق جوار میں کیا ہے یہ کن چیزوں کے لئے ہوتا ہے یا تو مشترک مال کے لئے یا تو جاہداد غیر منقولہ اس کو اقار بولتے ہیں اس کو اقار اقار کہتا ہے جاہداد غیر منقولہ کیلئے کھید بیچ رہا ہے گھر بیچ رہا ہے زمین بیچ رہا ہے ہے نا کیا کہاہ بولتے ہیں یا شراکت کا مال بیچ رہا ہے یہ صورت میں کیا کہیں گے اس کو حق شفعہ کہیں گے پہلے کس کو خبر ہونا چاہیے مشترک جو آپ کے ساتھ ہے اس کو یا جس کا حق مشترک ہے اس میں زمین میں اس کو یا جو آپ کا پڑوسی ہے اس کو خبر ہونی چاہیے اگر خبر نہیں آپ نے کی یا بیج دیا تب ہی بھی اس کا حق باقی رہے گا اگر اس کو آپ نے خبر کر دی اور پھر آپ نے بیچا اس نے کوئی جواب نہیں دیا آپ نے بیج دیا تو آپ اس کا کوئی حق اس کے اوپر نہیں ہوگا حق کے جیوار کیا ہے پڑوسیوں سے متعلق کچھ حقوق ہے جو ہمارے اوپر آئید ہوتے ہیں پڑوسی ہونے کے ناتے ایک پڑوسی ہماری زمین کے کچھ حصے میں سے رستہ طلب کرتا ہے ہمیں دینا چاہیے اگر ممکن ہے تو ہماری دیوال میں وہ کیل ٹھونگنا چاہیے تھا اپنے پیچھے سے کچھ ٹانگنے کے لیے کچھ لڑکانے کے لیے جس سے ہمارے دیوال کو نقصان نہیں پہنچنے والا ہے کوئی حرچ کی بات نہیں ہے ہونا چاہیے اس کے پانی کا نکاس ہمارے کیا بلتے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے زمین سے ہو رہا ہے تو اس کے کنجائش نکالنی چاہیے یہ سارے حقوق ایک پڑوسی کی یہ سارے حقوق انشاءاللہ بھی پڑھیں گے حق شفا کیا ہے اور حق کے جیوار کیا ہے اس میں تین مسائل ہمارے سامنے انشاءاللہ آئیں گے چار مسائل پہلا جو ہے کہ بلتے ہیں حق شفا شفا کے تعلق سے شفا کیا ہے پھر شفا کے آقام پھر جو ہے تیسرا آئے گا آقام جیوار اور طرقات راستوں کے آقامات کیا ہیں اس کے بارے انشاءاللہ گفتگو ہوگی پہلا مسئلہ ہمارے سامنے ہیں فی ماناہا وعدل لتو مشروعیتیہ شفا کیا ہے شفا کا معنی کیا ہے اور اس کی مشروعیت کی دلیل کیا ہے یا دلیلیں کیا ہیں پہلا معنی کہتے ہیں ماناہا الشفعت ہیا استحقاق الشریک انتظاء حصت شریکی ممن تقلت الیہ بیوزن مالیین تحریف تھوڑی لمبی ہے لیکن سمجھ لیجئے اپنے زبان میں آپ بول سکتے ہیں شفا کیا ہے استحقاق الشریک پارٹنر کا مستحق ہو جانا شریک کس کو بولتے ہیں پارٹنر کو ہم اللہ کے بارے ہیں کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے تو یہاں پر استحقاق شریک شریک کا مستحق ہو جانا پارٹنر کا مستحق ہو جانا انتظاء حصت شریکی اپنے پارٹنر کے حصے کو لے لینے کا یا نکال لینے کا اپنے پارٹنر کے حصے کو نکال لینے کا کیا کرنا ایک دوسرے پارٹنر کا مستحق بن جانا کیسے ممنطقلت علیہ اس سے پارٹنر کا مستحق ہونا شریک کنا نہیں پارٹنر کا کیا ہونا مستحق ہونا اپنے پارٹنر کے حصے کو نکال کر کے اپنے پارٹنر کے حصے اس نے نکال دیا اوڈ کر دیا ہے نا وہ اپنے پارٹنر کے کیا ہو رہا ہو شریک بن نائب ممنتقلت علی کس سے نکال لنائی ہے جس کی طرف وہ حصہ منتقل ہوا تھا بے ایوز ان مالی ان کس سے مالی ایوز سے مالی بدلی سے ہے نا یا مال کے ایوز مال کے ایوز آپ کا کوئی شریک تھا اس نے کیا کیا اپنا مال کسی دوسرے کو دے دیا یا اپنا حصہ کسی دوسرے کو بیج دیا اپنا شیئر کیا کیا دوسرے کو بیج دیا کمپنی میں میں شریک تھا میں نے کیا کیا فیضان کو دے دیا اپنا حصہ اور اپنے پارٹنر کو نہیں بتایا کل پوچھ رہا بھائی کہ آپ آنے نہیں کمپنی میں نہیں نہیں اب میں کھا شریک رہا ہوں میں نے تو پورا شیئر جو ہے فیضان کو دے دیا ہے اب وہی جائے کریں گے بولا بھائی آپ کو دینا تھا پھلے بتا دیتے آپ میں آپ کے ساتھ کام کرنا میں فیدان کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہتا ہوں فیدان کیسا مجھ کو نہیں بتا ہے تو کیا کرے گا یہ کیا کرے گا جس کے طرف اس نے منتقل کیا ہے اس کے پارٹنر نے اس مال کو کیا کرے گا اس کا مستحق بن جائے گا ہے نا اس کے شریک سے حصے کو لے کر کے اس کا وہ کیا بولتے ہیں مالی عوض سے اب کیا کرے گا فیدان کو پورا پیسہ واپس کر دے گا تو بھائی آپ نے اتنے میں خریدہ ہے نا وہ پیسہ جو ہے آپ یہ لیجئے اور پورا کیا بولتے ہیں کمپنیا میری رہے گی اس میں کوئی شریک نہیں ہوگا اس کو کیا بولیں گے حق شفا ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے گا استحقہ کو شریک پارٹنر کا مستحق ہونا انتظا حصت شریکی اپنے پارٹنر کے حصے کو لے لینے کا اپنے پارٹنر کے حصے کو لے لینے کا ایک دوسرے پارٹنر کا مستحق ہو جانا کس طریقے سے جس کے طرف جس کے طرف وہ مال منتقل ہوا اس سے جس کے طرف وہ مال منتقل ہوا تھا اس سے لینا کس طرح لینا بے وزن مالیین مالی عوض دے کر کے ہے نا آسان لفظوں میں میں بولوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کسی پارٹنر نے اپنا حصہ کسی دوسرے کو دے دیا تھا تو اس سے کیا کرنا اس کو مال دے کر کے اس حصے کو اپنے حصے میں ضم کر لینا محصر میں آ رہی ہے آپ کے ساتھ کوئی پارٹنر تھا اس پارٹنر نے اپنے حصے کو آپ کو بتائے بے گر کیا کیا بے ڈالا اب آپ کیا کر رہے ہیں اس کے حصے کے مالک بن جا رہے ہیں کس طرح جس پارٹنر نے آپ اپنے حصے کو بیچا تھا اس سے کیا کر کے اس کو مال دے کر کے پیمنٹ کر کے سارا حصہ آپ اپنے نام کر لے رہے ہیں سارا شیئر کس کے نام کر لے رہے ہیں اپنے نام اس کو کیا کہا جائے گا اس کو شفعہ کہا جائے گا کیا کہا جائے گا شفعہ دھیان رکھئے گا ابھی کمپنی کے اندر کتنے لوگ تھے دو دوسرے پارٹنر کے مال بیچ دینے اپنا حصہ بیچ دینے کے بعد بھی کتنے بچے دو ہے نا اس نے کیا کیا اس پارٹنر کو شریک نہیں کیا کہا نہیں آپ کو میرا شریک نہیں کروں گا آپ نے شیئر کتنے میں خریدا اتنے میں آپ نے سارا پیسا مجھ سے لیجئے اور جائے آپ آؤٹ ہو جائے آپ ہے نا اس نے کیا کیا اس کا حق حاصل کر لیا کس سے حاصل کیا بے عوضن مالیین مالی عوض سے جتنے کوئی شیئر اس نے خریدا تھا اتنا شیئر کیا کیا پیسا کیا کیا اس نے اس کو دے دیا اور پوری کمپنی کا کیا بن گیا ابھی ہے اکیلا مالک ہے نا کیا بن گیا اکیلا مالک بن گیا کہتے ہیں لئنہ صاحب اسمیت بھی دالک شفاق کو شفاق کیوں کہا جا رہا ہے لئنہ صاحبہ زم المبیع الہ ملکہ پہلے دو حصے تھے یہ کیا تھا ایک حصہ اس کا تھا ایک حصہ اس کے پارٹنر کا تھا دونوں حصوں کو کیا کیا اس نے ملا دیا شفع شفع تشفیر مانے کیا ہوتا ہے جوڑے کر دینا دو کر دینا یعنی دو حصوں کو ایک ساتھ کر دینا کیا کیا اس نے دو حصوں کو ایک ساتھ کر لیا دو حصوں کا ایک مالک ہو گیا ایک مالک حصے میں کتنا آ گیا دو حصہ آ گیا پہلے ایک حصہ تھا اس کا اب کتنا حصہ آ گیا دو حصہ کہتے ہیں لئنہ صاحبہ زم المبیع ملکہ اس لئے کہ اس کے مالک نے کیا کیا اب مبی کو اپنی ملکیت میں شامل کر لیا وہ مبی وہ سامان جو اس کا نہیں تھا آدھی کمپنی اس کی نہیں تھی آدھی کمپنی کو کس نے کیا کیا اپنے حصے میں لے لیا فسار شفعن یہ جوڑا ہو گیا کیا ہو گیا جوڑا پہلے ایک حصہ تھا اس کا اب کتنا حصہ ہو گیا اس کا دو حصہ اب بولتا تھا بھائی کوئی بولے گا بھائی کمپنیز آپ کے ایکلے نہیں تھی آپ دو لوگ شریک تھی ہے نا کیا وہ لے گا پہلے میں آدھے کا مالک تا آپ ڈبل کا مالک ہو گیا یہ ڈبل کا مالک ہونا کیا ہے یا خیر شفع ہے حق شفع ہے آپ جو ہے اپنے پڑوس میں گھر لے رہے ہیں ہے نا پڑوسی گھر بیچ رہا ہے اور بتا رہا آپ کو پہلے بھائی آپ پڑوسی ہیں اگر اتنی میری قیمت ہے اگر آپ لیتے ہیں تو مناسب ہے ورنہ آپ کسی کو بیچ دیتا ہوں میں نے آپ کو اس لئے بتایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر پسندید آدمی آپ کے پڑوس میں آ جائے مجھے اچھا نہیں لگتا ہے اس نے آپ کو بتایا آپ کا ایک گھر تھا اب کیا ہوگیا آپ کا ڈبل ہو گیا خرید رنگمت کیا ہوگیا آپ کا ڈبل اسی حصے کے استحقہ کو کیا کہتا ہے شفع کیا کہتا ہے شفع آدمی پہلے ایک کریتا مالک کیا ہو جاتا ہے ڈبل کا مالک ہو جاتا ہے اس کے بعد کہ اس کا حصہ کیا تھا بہلے منفرد حصہ کیا تھا منفرد تھا اب کیا ہو گیا ہے کہتے ہیں فی ملکی اس کی ملکیت میں اس کا حصہ اکیلہ تھا وقیل اور یہ بھی کہا گیا ہے ہیا حق تملک قہر حق تملک قہری ہے نا یہ ایک ایسا حق ہے جس کا مالک جبرن ہوا جاتا ہے جس کا مالک کیسا ہو جاتا آدمی جبرن زبردستی پڑوسی آپ کا بیچ رہا ہے آپ کے علاوہ کہیں نہیں بیچ سکتا ہے اگر آپ تیار ہیں تو آپ کے علاوہ کہیں نہیں بیچ سکتا ہے یہ آج ہمارے ہندوستان کے قوانی میں بھی موجود ہے حق شفاہ ہندوستان کا قانون بھی تسلیم کرتا ہے اگر پڑوسی آپ کا بیچ رہا ہے تو اسی قیمت میں پہلے آپ کو پڑوسی کو بیچنا ہے اگر پڑوسی تیار نہیں اس قیمت میں اور پڑوسی ہونے کے ناتے حق شفاہ ہونے کے ناتے آپ کو ڈل کرنا چاہ رہا ہے یا نیچے دبانا چاہ رہا ہے تب حق شفاہ باقی نہیں رہے گا سمجھ رہے ہیں تو یہاں پر جو ہے کیا ہے جبری ملکیت کا حق ہے کیا تعریف کی ہے جبری ملکیت کا حق جو پرانے پارٹنر کے لئے ثابت ہے اس کے لئے ثابت ہے پرانے پارٹنر کے لئے شریک الحادث کس پر نئے پارٹنر پر نئے پارٹنر پر بے ثابت شریکہ تھی کس وجہ سے شرکہ کی وجہ سے شراکت کی وجہ سے لدف ایسا کیوں ہوتا ہے ضرر کو دفع کرنے کے لئے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی ایرے غیرے کو بیچ دیں وہ آگر کے کمپنی کو نقصان پہنچائے یا کہ پڑوسی کو نقصان پہنچائے ہے نا ایسا اگر کیا بولتے ہیں اس حق کو اگر شریعت نے دیا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے حق شفعہ یہ تو کیا بولتے ہیں ہمارے ہر لوگوں ہی مانا تھا یا شریعت مانا بھی شامل اس کے اندر جو ہے مشروعیت کے دلیل کیا ہے الاسروفی حدیث و جابیر کہتے ہیں حق شفعہ میں اصل کی حدیث ہے جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہتے ہیں قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشفعہ فی کل ما لم یقسم اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا شفعہ کے بارے میں ہے شفعہ کا فیصلہ کیا ہر ان چیزوں میں جو تقسیم نہ ہو چاہے وہ آپ کی کمپنی چل لئی ہو کاروبار چل لاؤ چاہے وہ آپ کی زمین ہو دو بھائیوں میں چار بھائیوں میں دو لوگوں میں خاندان کے دس لوگوں میں مشترک زمین ہو ہے نا باغ ہو زمین ہو کوئی بھی چیز ہو اگر تقسیم نہیں ہے حق شفعہ رہے گا پہلے کون لے گا حق دار ہوگا اس کا جو مشترک جو آپ کا پڑوسی ہے وہی کیا ہوگا اس کا حق دار ہوگا کہتے ہیں فائدہ و قاتل حدود اسی حدیث میں فائدہ و قاتل حدود اگر باؤنڈریہ بنا دی گئی واقع ہو گئی وہ سوری فتی راستوں کو موڑ دیا گیا ہے ایک گھر ہے ہمارا اس کا راستہ اس طرف ہے پڑوسی گھر ہے اس کا راستہ پیچھے کی طرف ہے اس پڑوسی گھر ہے اس کا راستہ ادھر ہے ہر ایک کا کلیر ہے اس میں کوئی شفعہ کا معاملہ نہیں کہتے ہیں اگر حد بندی کر دی گئی ہر ایک اپنی باؤنڈری کسی کوئی شراکت نہیں ہے دوسرا کیا ہے سوری فتی ترک راستے موڑ دیا گئے ہیں کہتے ہیں فلا شفعہ تو شفعہ نہیں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر راستہ ایک ہے حد بندی نہیں ہے یا حد بندی ہے ہے نا لیکن راستہ ایک ہے تو اسی صورت میں کیا ہوگا شفعہ باقی رہے گا شفعہ کیا رہے گا وہ باقی رہے گا لیکن آپ کا پلاٹ کلیر کر دیا گیا ہے راستہ آپ کا لگ ہے اس کا راستہ اس کا لگ ہے اس کا لگ ہے ہے نا تو ایسے پڑوسی پر آپ شفعہ کا دعوی نہیں کر سکتے ہیں بس بائیسیتیں پڑوسی آپ کیا بولتے ہیں یہ بول سکتے ہیں کہ بھائی بیچنا تو پہلے مجھ سے پوچھ لینا ہے نا آپ ایسا بول سکتے ہیں اور لوگ خیال کرتے ہیں اس کا عمومی طور پر خیال کیا جاتا ہے دوسری روایت میں کہ اللہ کی صورت نے شفعہ کا فیصلہ کیا کس کا فیصلہ کیا ہے آپ نے شفعہ کا فی کل شریکت لم تقسم فر ان تمام شراکت کی چیزوں میں جن کو تقسیم نہیں کیا گیا ہے رب آتین آو حائتین چاہے وہ گھر ہو چاہے وہ باغ ہو رب آ کسی کہتے ہیں رب ہو ور رب آتو کسی کہتے ہیں گھر کو اور حائت کسی بولتے ہیں خجور کے باگ جو بھی باؤنڈری کے اندر باغ ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے حائت کہا جاتا ہے جز بولا جاتا ہے کل مرالی آ جاتا ہے حائت میں نے ہوتا ہے دیوار جس کے جماع کیا آتی حائت کی حائت ان بانے دیوار جماع کیا آتی ہے حائت کی جماع ہیتان آتی ہے ہیتان دیواریں ہوت کی جماع بھی ہیتان آتی ہے مچھلی جی کے مانے میں ہوتا ہے ہوت لیکن حائت کی جماع بھی ہیتان آتی ہے یہاں پر حائت کیوں کہا جاتا ہے اس کو کیونکہ عمومن جو خجور کے باغات ہوا کرتے تھے وہ جانوروں سے محفوظ رہے چوریوں سے محفوظ رہے لوگ کیا کرتے تھے اس کو باؤنڈری مار گیا کرتے تھے اندر جو ہے پانچ سو پیڑے دو سو پیڑے سو پیڑے ہے نا پوری باؤنڈری ہے تاکہ جو اتمنان کے ساتھ آپ کھیتی کے اندر کام کریں خواتین میں جا کے کام کرلیں ہے نا باہر سے پورا پردہ کوئی دکت کی بات نہیں ہے ہے نا اور اس کے اندر لوگ کیا بولتے ہیں رہتے بھی تھے چھوٹے بڑے گھر بنا کر کے جو ہے جو اس میں خدمت کرنے والے لوگ رہے رہے ہیں مزدور جو ہے ہے نا ان کو بھی سیفٹی ہے کوئی دکت کی پریشانی نہیں ہے تو یہ اس کو حیت کہا جاتا تھا حیت یعنی خجور کا باغ اس کو دیواروں سے گھیڑ دیا گیا ہو اس کی باؤنڈری کر دی گئی ہو یہ عمومن جو ہی کہا بولتے ہیں حیت جب بولا جاتا تو اس کا مقصد ہی ہوتا تھا کہ کیا بولتے اس کو فارم ہاؤس ہے نا جہاں پر کیا کھیتی موجود ہے اللہ رسول صاحب نے کیا کہا کہ شفاہ کا فیصلہ کیا ہر شرکہ میں اس کو ہر کبولتے شراکت داری میں اس کو تقسیم نہ کیا گیا ہو چاہے وہ گھر کی شراکت داری ہو چاہے کس کی شراکت داری ہو کھیتی کی ہے نا لا يحلو لہو این یبیا حتی یو دین شریک ہو اس کے لئے اس کا بیچنا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ کیا کرے اپنے پارٹنر کو اطلاع کر دے اپنے پارٹنر کو کیا کرے خبر کرے فا انشاء ترک اگر پارٹنر چاہتا تو چھوڑ دے بھائی ٹھیک ہے بیٹا لیا ہے نا جیسے آپ ایک پارٹنر کوئی دوسرا پارٹنر آئے گا کوئی دکت کی بات نہیں ہے وَإِن بَعَا فَإِذَا بَعَا وَلَمْ يُو دِنُو لیکن اگر بیچ دیا اور اس نے خبر نہیں کی حق شفاہ آپ کو نہیں دیا کہتے ہیں فَهُوَا حَقُ بِهِ تو یہ جو پڑوسی ہے جو کاملت شریک ہے یہ زیادہ حقدار ہے اس کا بیچنے والے کے ساتھ بے نافذ نہیں ہوگا حقدار کون زیادہ ہوگا یہ پڑوسی یا یہ مشارق ہے آپ کا شریک ہے یہ کیا ہوگا ہے زیادہ حقدار ہوگا وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نُو قَال ایتا جابیر ہی سے مروی یہ کہتے ہیں جارُ الدَّارِ اَحَقُ بِدَّار جارُ الدَّار گھر کا پڑوسی اَحَقُ بِدَّار یہ گھر کا زیادہ حقدار ہے گھر کا جو پڑوسی ہے وہ گھر کا زیادہ حقدار ہے گھر کیا مطلب گھر کا زیادہ حقدار ہے یہ ایک عام عام مقولہ ہے ہر چیز میں زیادہ حقدار ہے آپ کے حسین سلوک کا آپ کے گھر کی پکیوی چیزوں کا بھائی پکا رہے ہیں کچھ دیجئے پڑوسیوں کو اللہ حسین نے کہا کہا سالانگر بنا رہے ہو اگر زیادہ نہیں ہے پانی بڑھا دو اس کے اندر تھوڑا سا شروع ہی کیا ہے اس کے گھر پر پہنچا دو لوگ چک لیں گے تو یہ ہمارے ہمارے اخلاق کا ہمارے کردار کا ہماری جو ہے کیا بولتے ہیں حسین سلوک کا ایک پڑوسی زیادہ حقدار ہوتا ہے تو ایسے ہی وہ زیادہ حقدار کس کا ہے اگر ہم اپنا گھر خالی کر کے کہیں جا رہے ہیں بیچ رہے ہیں تو اس گھر کا بھی کیا زیادہ وہ حقدار ہے یہ مانا بھی کہا اس میں داخل ہوگا جو شفا کا مانا ہے علماء نے اجمع کیا ہے کہ حق شفا شریک کے لیے ثابت ہے شریک کون جو آپ کا پٹن ہے ایسے زمین میں جو تقسیم نہیں ہوئی ہے ایسے جادات میں جو تقسیم نہیں ہوئی ہے یا ایسے علاقے میں ایسے گھروں کے مطالق آپ کے پڑوسی کا تو ہے لیکن راستے تقسیم نہیں ہیں نالیاں ہی جگہ سے بہتی ہیں ہے نا ایسی صورت میں جو ہے کیا بلتے ہیں وہ زیادہ پڑوسی کیا ہوگا زیادہ یا شریک زیادہ حقدار ہوگا جس کے ساتھ تقسیم نہیں ہوئے بیچیوی زمین میں ہے نا او دار یا بیچیوے گھر میں او ہا اتنیا بیچیوے کس میں باق کے اندر تقسیم نہیں ہوئی ہے تو یہ حق شفاہ برقرار رہے گا فَتَبَيَّنَ مِنْ دَلِكَ ثُبُوتُ مَشْرُوِيَتِهِ تو ان ساری چیزوں سے حق شفاہ کی مشروعیت ثابت ہوئی ہے نا مشروع شفاہ تھی بِالسُنَّتِ وَالْعِجْمَعِ سُنَّتِ سَبِي اور اجْمَعِ اُمَّتِ سَبِي دیکھیں گے شفاہ سے متعلق آکام کیا کیا ہیں کہ ہم کو خیال کرنا پڑے گا کیا کہ ہمارے اوپر لاغو ہوں گی المثلت ثانیہ الَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالشُفَعَةُ وہ حقام جو شفاہ سے متعلق ہیں جو شفاہ سے کیا ہے متعلق ہیں لَا يَجُودُ لِشْرِيقِ اَنْ يَبِيَا نَصِيبَهُ شریک کے لیے پارٹنر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا حصہ بیج دے حَتَّى يُعْدِنَ وَيُعْرِضَ الْشَرِيقِ یہاں تک کہ خبر کریں اور اپنے پارٹنر پر پیش کر دیں بتائے بھائی میں اپنا حصہ بیچ رہا ہوں بیچنے والا ہوں ہے نا یا فلا سے بیچنے جا رہا ہوں خبر کریں حَتَّى يُعْرِضَ کیا مطلب کیا ہے معاملے کو پہلے اس کے اوپر پیش کریں یا خبر کریں اگر ایسا نہیں کرنا ڈائریکٹ بیچ رہا ہے تو یہ دوسرا شریک جو ہوگا وہ زیادہ حقدار بنے گا فَإِنْ بَعَا وَلَمْ يُوزِنُ اگر اس نے بیج دیا اور اپنے شریک کو خبر نہیں کی فَهُوَ أَحَقُ بِهِ تو وہ زیادہ اس کا حقدار ہوگا کون زیادہ حقدار ہوگا شریک جس کو بیچا ہوا حقدار نہیں بنے گا کون حقدار بنے گا شریک اس کے ساتھ بے کل عدم ہو جائے گی اگر یہ خریدنے کے لئے تیار ہے تو لیکن اگر اس نے پہلے سے پیش کیا تو مسئلہ بھی آگے آ رہا ہے ہے نا اگر اس نے پہلے سے پیش کر دیا ہے خبر کر دیئے اس نے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی تو اس کو بیچنے کا حق ہے اس کو بیچنے کا کیا ہے حق ہے اور اس اطلاع کے بعد اس خبر کے بعد ہے نا اس چانس کے بعد اگر بے مکمل ہو چکی ہے تو شریک کو کوئی اختیار نہیں ہوگا یہ نہیں کہا ہے نہیں نہیں بھائی بتائید ہوتے مجھے کیا سمجھا کہ سیریس ہیں مجھے کیا لگا کہ بیٹھ دیں گے ارے بھائی آدمی بتا رہا ہے تو بگر سیریس کے بتا رہا ہے کوئی اپنی پراپٹی بیچ رہا ہے کوئی اپنے کبھل دے گھر بیچ رہا ہے کوئی زیادہ بیچ رہا ہے کوئی باگ بیچ رہا ہے تو آپ کو بتا کر اگر بیچ رہا ہے مقصد کیا ہے اگر آپ دلچسپی رکھتے دلیجئے ورنہ مجھے پیسے کی ضرورت میں کیا کرنے جا رہا ہوں میں پراپٹی بیچ رہا ہوں پیسے لے رہا ہوں تو یہاں پر جو ہے اگر خبر کر دیا ہے تو اس کا کوئی حق نہیں ہوگا دوسرا مسئلہ جس کے اندر دیکھیں گے لا تسبت شفعت فی غیر الارض والعقار حق شفاہ ثابت نہیں ہوگا زمین اور اقار کے علاوہ میں حالانکہ زمین بھی اقار ہی ہے اقار کسی کہتے ہیں جائدہ دے غیر منقولہ جس کو آپ منتقل نہ کر سکیں گھر بیچ رہے ہیں گاڑی کیا بلتے ہیں آپ کھیت بیچ رہے ہیں باغ بیچ رہے ہیں ہے نا اس کو آپ منتقل نہیں کر سکتے ہیں کیا بلتے ہیں جائدہ دے غیر منقولہ جس کو منقول نہ کی جا سکے ہے نا کہتے ہیں جیسے معلومتا میں منقولات ہے نا کہتے ہیں غیر ارز غیر اقار میں ثابت نہیں ہوگا یعنی زمین کے علاوہ کچھ بیچ رہا ہے یا کیا بولتے ہیں اقار کے علاوہ کچھ بیچ رہا ہے تو اس میں حق شفہ نہیں ہوگا کیا بیچ رہا مثالی طور پر جیسے منقولات بیچ رہا ہے سامانوں میں سے ہے نا آدمی جو اپنی گاڑی بیچ رہا ہے اپنے بھینس بیچ رہا ہے اپنا بیل بیچ رہا ہے ہے نا اپنا قبلتے کوئی ایسا سامان بیچا جس کو ادھا ادھا لے جا سکتا ہے تو یہ منقولات ہے ہے نا منقولات میں حق شفہ نہیں ہے منقولات میں حق شفہ نہیں ہے یہ نوٹ رکھنا چاہیے ایک آدمی گاڑی بیچ رہا ہے آپ بہت سے تے پڑوسی تو بول سکتے ہیں بھائی گاڑی بیچے گا تو بتائیے گا آپ نے اسی آر ڈی آل ہے کتنے تک لے سکتا ہے کتنے لیں گے دولا گھ روپے ملوں گا ہے نا جبکہ مارکٹ میں اس کی قیمت جو ہے چال لاغ روپے ہے آپ نا امید ہوگے کہ اس پڑوسی کو اگر حق شفہ دوں گا گاڑی پر اپنے چالہ دو ہی لاغ روپے دے گا ہے نا مارکٹ میں آپ نے رینٹ نکالا پتہ لگا چال لاغ کی بھگ رہی ہے آپ کی گاڑی آپ نے کہا کہ چال لاغ میں بیج دیا یہ بولتا ہے نہیں نہیں میں آپ کا پڑوسی ہوں حق شفہ ہے دیکھئے حق شفہ ہے کہاں پر ہے جائدہ سے گہر منقولہ کیوں کہا ہے یہاں پر عرض کیوں کہا کیوں کہ اس کو آپ ہٹا نہیں سکتے اگر کوئی آدمی غلط آدمی وہاں پر آ گیا تو اس کا ضرر آپ کو بھی لائق ہوتا رہے گا آپ کے گھر کے پڑوسی کوئی ناکارہ پڑوسی آ گیا زندگی پر آپ آپ کے بالبچے کہہ رہیں گے تنگ رہیں گے یا تو آپ بیج کے بھاگ جئے ہے نا آپ کے کھیت کے بگل میں کوئی ناکارہ آ گیا تو کیا کرے گا زندگی پر پریشانے کرے گا آپ کو کبھی پانی کے لیے ارچند ڈالے گا کبھی سامان لے جائے گا ارچند ڈالے گا کبھی کیا بولتے ہیں آپ کے کھیت میں جو ہے گوسا آئے گا دو چار آت ہے نا جوت کر کے اور کاٹ کر کے زمین ہے نا لگا رہے گا اسی لئے کیا شریعت نے شفہ دیا ہے لیکن وہ چیز ہے جسے آپ کو پریشانے نہیں ہے گاڑی تھی بگ گئی بھینستی چلی گئی ہے نا بیل تھا بگ گیا بکریاں دی چلے گی کیا دکت آپ کو آپ کو کوئی اسے پریشانے ہونے والے نہیں ہیں ہے نا حق شفاہ اسلام نے کہا دیا ہے کہا دیا ہے زمین میں اور کس میں حقارات میں جہداد منقولہ میں ہے نا جہداد منقولہ میں حق شفاہ نہیں ہے یہ میں معلوم لینا چاہیے ہے نا کسی لئے ہر جگہ دعویٰ ٹھوکنے سے پریز کرنا چاہیے ہے نا سرک جائیں زمین اور غیر منقول پراپٹی جائدادیں ہاں کیا بولتے ہیں ان مویبل جو ہیں ہاں امویبل شفاہ کیا ہے کہ شرعی ہے لا يجوز تحیل لإسقاته اس کے اسقات کے لئے ہیلا نہیں چلے گا اس کے اسقات کے لئے ہیلا نہیں چلے گا بطور مثال ایک پڑوسی آپ کا ہے اپنا گھر بیچ رہا ہے جس گھر کی آپ کے گھر کے اس کے گھر کی نالیاں ایک ساتھ ہیں رستے ایک ساتھ ہیں سب کچھ ہے کہ بیچ رہا ہو اور وہ آپ کو کیا کرتا ہے آپ کو چیک کرنے کے لئے یا صرف جو ہے استیبرار کے لئے کیا کہتا ہے بھائی میں آپنا گھر بیچ رہا ہوں کتنے ملیں گے آپ تو بولا ٹھیک اگر بیچ رہا ہے بیچ دو مجھ سے نہیں نہیں ہمیں نہیں چھ مہنے کے بعد بیچیں گے ہے نا آپ کو سی اطلاع دے رہا تھا بس اور پتہ لگا دو تین دن کے بعد بیچ کر کے نکل گیا وہاں سے اب پڑوسی مطمئن ہے کہ بیچے گا چھ مہنے کے بعد بیچے گا ہے نا جو شخص آیا ہے اس کو بتا دیا ہے بھائی پوچھے گا بتا دینا اب یہ بھاڑے پہ ہوں کس پہ ہوں بھاڑے پہ تاکہ سارے معاملات کلیر ہو جائیں جب ہے نا کاغذات کلیر ہو جائیں تب اس کو بتا دینا بیچ کے بھاڑے ہو یہ کیا ہے ایک شفاہ کا حق مارنا ہے اس کے لئے ہلہ سازی کرنی ہے کیا ہے یہ حق شریح ہے اس کے لئے تحیل اس کے اسقاط کے لئے تحیل جائز رہی ہے ہلہ سازی جائز نہیں ہے لئنہا شریعت لدفع الضرر یعنی شریعت اس لئے کہ اس لئے مشروع ہی کیا گیا ہے تاکہ شریعت سے ضرر دفع ہو جائے اور آپ کیا کر رہے ہیں ضرر پہنچا رہے ہیں ہلہ اس لئے افطار کر رہے تاکہ اس کو ضرر پہنچے ہے نا یہ ہمیں دھیان اگنا چاہیے کہ ہمارے ہلے سے ہم جو ہے ایک جائز کام نہیں کر پائیں گے کیا کریں گے ناجائز ہو جائے گا ماملہ ہلے سے وہ کام کیا ہوگا جائز نہیں ہوگا حق شریعت دینا ہے تو دینا ہے چوتھا مسئلہ دیکھیں گے تسبت الشفعات لشورکائی علا قدر ملکہم شفعہ ثابت ہوگا شورکائی کے لئے ان کی ملکیت کے بقدر ان کی ملکیت کے حساب سے شفعہ ثابت ہوگا شورکائی کے لئے ان کی ملکیت کے حساب سے ومن ثبتت لہو شفعات اخدہو بس سمن مثال کے طور پر اگر کسی شراکت داری کو ہم لوگ لے رہے ہیں ایک کمپنی میں آٹھ لوگ شریک ہیں ایک کو یہ ہمارا قریبی ہے اور وہ ہم کو بولا ہے کہ میں اپنا شیعر بیچ رہا ہوں تو جتنا شیعر ہوگا اتنا ہی کہ میں اخدار بنوں گا میں اور دوسروں کے شیعر کا اخدار نہیں بن سکتا ہوں یہ کہنا چاہتے ہیں تسبت الشفعات لشورکائی ہے نا شفعہ ثابت ہوگا شورکائی کے لئے ان کی ملکیت کے بغیرے قدر آپ کمپنی کا شیعر لے رہے ہیں تو جو آدمی بیچ رہا اسی کے شیعر کے آپ اخدار ہوں گے سارے لوگوں کے اخدار نہیں بنیں گے یا کہ آپ مشتلق زمین آپ لے رہے ہیں جس کی زمین لے رہے ہیں اس کی زمین کے آپ اخدار بنیں گے سارے لوگوں کے اخدار نہیں بن سکتے ہیں بات سمجھ رہے ہیں مثال کے طور پر میں نے شیعر لیا ہے میرے پگل میں ہمارے پڑوسی آٹھ بھائیوں کی شریک زمین تھی ہم نے اس میں کیا کیا ایک بھائی بیچ رہا تھا میں نے اس کا شیعر لیا ہے تو اسی کا شیعر مجھ کے ملے گا پوری زمین پر میں قابض نہیں ہوں گا ہے نا جس کے لئے صفحہ ثابت ہو گیا وہ اس کو کیسے لے گا اسی قیمت سے لے گا جس کے ذریعے بیچا گیا ہے سوان کانا مؤجلن او حالن چاہے وہ قابلتے ہیں ادھار ہو چاہے وہ نقد ہو مؤجل یعنی ادھار حال یعنی نقد ہے نا پانچوہ مسئلہ ہے تسبت شفات بے کون الحصت المنتقلہ انشریق مبیعتا بے انسریحا اوفی مانا شفعہ ثابت ہوگا شفعہ کیا ہوگا ثابت ہوگا بے کون الحصت المنتقلتی انشریق ایسے حصے سے جو منتقل ہو رہا ہے شریق سے مبیعتا خرید کر کے بے انسریحا واضح طور پر خرید کر کے او ما فی مانا یا جو اس کے معنی میں شفعہ آپ کا ثابت ہو جائے گا مانا جائے گا کب جب آپ اس کو خرید لیں واضح طور پر تب حقی شفعہ کیا ہوگا مکمل ہوگا فلا شفعہ تا فی منتقلہ کہتے ہیں شفعہ ان چیزوں میں نہیں ہوگا جو منتقل ہو سامنے والا بیچ رہا ہے اور بیچ رہے کی پوزیشن میں آپ خرید رہے تب حقی شفعہ ہوگا یا وہ بیچ رہا تب حقی شفعہ ہوگا اگر وہ بیچ نہیں رہا ہے چھوڑ کے جا رہا ہے کیا کہ رہا ہے چھوڑ کے جا رہا ہے گرچہ وہ کسی کمپنی کا پاتھ کیا بولتا ہے اس کا حصہ ہے یا کوئی جاداد اس کی ہے اگر وہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے کہتے ہیں فی منتقلہ انمیل کی شریک بغیر بھائی جو بغیر بھائی کے ہیں کہتے ہیں کمو ہو بین بغیر عوض جیسے وہ کسی کو بغیر عوض کے حبا کر کے جا رہا ہے کہہ کے گیا بھائی یہ میری کمپنی کا جو میرا شیئر ہے ہے نا یہ میں اپنے بھائی کو حبا کر کے جا رہا ہوں اس نے بیچا نہیں ہے تو وہاں پر دوسرا پارٹنر یہ اعتراض نہیں کر سکتا ہے کہ تو اپنے بھائی کو حبا کیوں کر رہا ہے مجھ کو بیچنا پڑے گا نہیں حبا کر رہا ہوں فائدہ رہا ہوں اس سے کیا کر رہا ہوں حبا کر رہا ہے اپنا گھر اپنے کسی قریبی کو حبا کر رہا ہے تو پڑوسی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کیوں کیونکہ اس حبا کرنے والے کے نزدیک زیادہ اہم کونے پڑوسی یا شریک یا رشتہ داروں قریبی رشتہ داروں قریبی یہ زیادہ شفا میں کیا حق دیا گیا ہے حق جیران حق شراکت ہے نا اس سے زیادہ حق اس کا زوی القربہ کا ہے ہے نا تو آدمی اگر حبا کر کے جا رہا ہے بیج نہیں رہا ہے اجیسی صورت میں کس کو زیادہ حق ملے گا محوب لوگوں کو جن کیلئے کیا محوب لوگوں کو اس کو لیے کیا کیا گیا وہ ہبا کیا گیا ہے کہتے ہیں کہ وہ محوب ان بیگئی دی ایوز وہ موروس ان کیا مانے موروس ہے ایک آدمی جو ہے وہ بولنا دیکھو بھائی میرا یہ شیئر ہے میں یہ میرا شیئر اب میں کیا بولتے ہیں اس سے درس بردار ہو رہا ہوں میرے ورسہ میں میں تقسیم کر دوں گا کس میں تقسیم کروں گا میں ورسہ میں زندہ ہی زندہ بتا دو بھائی میرے چار بیٹے ہیں چاروں کو برابر میں تقسیم کر دے رہا ہوں ہے نا کہ ایک شیئر رہے گا اس میں چار پارٹن رہے گا ایک شیئر میں ہے نا تو بولتا ہے اس کا پارٹن بولتا بھائی تم کو ایسا کرنا تھا مجھ کو بتا دیتے تمہارا شیئر میں لے لیتا ہے نا کیوں اپنا شیئر دے گا ہو ارے بھائی اس کا درخیت فادہ وہ ہی اٹھا رہا ہے ہے نا ایسے ہی اگر وہ کسی کو وصیت کر دیا گیا ہے مالو کہ بھائی دیکھیں میرا یہ حصہ میری اجائدات یہ فلاں کے لیے وصیت ہوا نہیں کر رہا ہے کیا کر رہا ہے وصیت وصیت کم نافذ ہوگی اس کے مرنے کے بعد تو اگر وہ ہوا کر دیا ہے یا وہ وراغت میں تقسیم ہو گیا ہے یا کیا ہو رہا ہے اس کی وصیت کر دی گئی ہے تو اس پر حق شفا نہیں ہوگا یہ پوائنٹ ڈیاد رکھئے اس پر حق شفا نہیں ہوگا اگر وہ کسی کو ملکیت کی مالک بنانے کے لیے بیچ رہا ہے ہے نا تب ہی آپ حق شفا کا دعویٰ کر سکتے ہیں تب ہی آپ حق شفا کا آپ دعویٰ کر سکتے ہیں ورنہ جو ہے ان شکلوں میں آپ حق شفا کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں آپ سے بڑا ان لوگوں کا حق ہے آپ سے بڑا کن کا حق ہے ان لوگوں کا شیخ عبدالرشید صاحب آئے ہیں کیا کونہ ہیں صدیق صاحب آئے ہیں آ چکے ہیں جاک اللہ کا شیخ تو ٹھیک انشاءاللہ پھر جو اگلے درسم انشاءاللہ لیں گے و باللہ توفیق و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ آلہ و صحبہ وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ